رحمان الرحیم ہلو سٹوڈنٹس یوز آف دیس دیز دیٹ اینڈ دوز جو انگلیش گرامر میں بہت بیسک چیزیں ہیں اور ہماری رزمرہ استعمال میں بھی ہیں ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے اس کو آپ ذہن نشین کرو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو کلیر وہ پوائنٹس بتائے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف دیس اینڈ دیز دیز اور دیز کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں پوائنٹ آوٹ سمٹنگ ویچیز نیر جو قریب ہوتے ہیں جو قریب کی چیزوں کیلئے ہم استعمال کر دیں دیس اینڈ دیز دیس ایز یوزڈ فار سنگلر انڈ دیز ایز یوزڈ فار اپلورل میں نے اردو میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہیں کہ دیس اور دیز نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیس واحد جو چیز بھی نزدیک ہو اور واحد بھی ہو یعنی سنگلر ہو جبکہ دیز جمع کیلئے استعمال کرتے ہیں جو قریب بھی ہو نیر بھی ہو اور پلورل بھی ہو دیس اینڈ دیس اینڈ دوز اب اس کو بھی میں نے اردو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیٹ اور دوز دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیٹ واحد یعنی جو سنگلر ہیں اور آپ سے دور بھی ہو جبکہ دوز جمع کیلئے استعمال کرتے ہیں دوز یعنی دور بھی ہو اور جمع بھی ہو جمع مطلب ہے ایک سے زیادہ ہو تو کچھ اگزیمپل بھی یہاں پہ میں نے شیئر کی ہیں آپ لوگ کے ساتھ آئیے اس کے اگزیمپل کی طرف یہ کلم ہیں یہ کلم ہیں مطلب ہے ایک سے زیادہ ہیں تو دیز آر پینز دیز آر پینز یہ یہاں پہ قریب بھی ہیں نیر بھی ہیں لیکن زیادہ بھی ہیں دیز آر پینز یہ ایک کرسی ہے اب صرف ایک کرسی ہیں واحد ہے یہاں پہ اور قریب بھی ہیں دیز آر چیئر یہ ایک کرسی ہے وہ کلم ہیں یعنی وہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ ہیں جو آپ سے دور ہیں تو وہاں پہ ہم استعمال کریں گے دوز اور کسی لئے زیادہ بھی ہیں ایک سے زیادہ پین کلم ہیں وہاں پہ تو دوز آر پینز وہ کلم ہیں وہ ایک کرسی ہے وہ ایک کرسی ہے مطلب ہے وہ یہاں پہ نہیں ہیں دور ہے آپ سے لیکن سنگلر ہیں تو دیٹ ایز آچیر یہاں پہ ہم یوز کریں گے دیٹ دیٹ ایز آچیر یہ ادمی ہے اب یہ ایک سے زیادہ ہیں اور یہاں پر بھی ہے قریب بھی ہے نیر ہے تو دیز آر مین یہاں پہ مین کا سپیلنگ بھی جو ہے نا ایم اے ان کی بجائے ایم ای ان لیکھیں گے یہ پلورل ہے دیز آر مین وہ ادمی ہے اب یہاں پہ نہیں ہے فار اوے دور ہیں آپ سے تو دوز آر مین اور ایک سے زیادہ بھی ہیں تو ہم نے استعمال کرنا ہے دوز آر مین امید ہے پوائنٹ کلیر ہو گئے ہوں گے میں نے تو کوشش کی ہے اور اس طرح کے پوائنٹس انگلیش کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ سمجھنا تو ہم کوشش بھی کریں گے کہ اور بھی اسی طرح پوائنٹس وغیرہ آپ لوگ ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر لینا اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ہی کرنے تینکیو ویری مچ تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا تینکیو